ہمیں خوفزدہ کیا جا رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے اس کے حسباب کیا ہے میں آپ کو ہلاکو خان کی اس دور میں لے جانا چاہتا ہوں دوستو اسلام علیہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا دوست راشد عظیم بھارت کے بیس کروڑ مسلمانوں سے مخاطب ہوں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں بھارت میں مسلمانوں کو ہر محاصف پہ نشانہ بڑھایا جا رہا ہے ہماری مسجدوں کے میناروں پہ چڑھ کے بھگوے پرچم لے رہا ہے جا رہا ہے ہماری مسجدوں کے سامنے یہ بھگواتاری حیوان لوگ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت آبرود لوٹنے کی بات کر رہا ہے یہ بھگوہ ناسیر ہماری مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہنوان چالیسے کا پارٹ کر رہا ہے یہ بھگوہ ناسیر ہماری مسجدوں کے باہر ننگیہ حجار لے کر تلوارے لے کر ہم کو خوف اور دہشت کے محول میں رکھنا چاہتے ہیں یہ بھگوہ ناسیر یہ دہشتگرد مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں ان کے پیچھے کون لوگ یہ سب جانتے ہیں ہمارا قومی میڈیا اور ہماری سرکار میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو دھرم کے نام پر راج دیتی کر رہے ہیں جو دھرم کا چولہ ہوڑ کے ادھرم کا کام کر رہے ہیں ہمارا پردان سیوک اندہ اور بہرہ ہو چکا ہے ہمارا قومی میڈیا اندہ بہرہ ہو چکا ہے وہ نہیں دکھائے گا کس طرح سے یہ دہشتگرد ایک خاص فرقے کو قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ نہیں دکھائیں گے یہ لوگ یہ نظر نہیں آئے گا اور ہم مسلمان خوف اور دہشت کے محور میں رہ رہے ہیں ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے اس کے حسباب کیا ہے میں آپ کو ہلاکو خان کی اس دور میں لے جانا چاہتا ہوں اس وقت کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک بار ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گش کر رہی تھی اس وقت ایک حجوم پر اس کی نظر پڑی پوچھا لوگوں سے یہ کیا ماجرہ ہے یہ حجوم یہاں کیوں اکھٹھا ہے جواب آیا ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں یہ سارے لوگ ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں اس شہزادی نے عالم کو اپنے پاس پیش ہونے کا حکم دیا اس عالم کو شہزادی کے روبرول آیا گیا منگل شہزادی اس عالم سے سوال و جواب کرنے لگی شہزادی نے عالم سے پوچھا کیا تم مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہو عالم نے کہا جہاں رکھتے ہیں شہزادی نے کہا کہ تمہارا ایمان اللہ پر نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے عالم نے کہا یقینا ہمارا اس پر ایمان ہے شہزادی نے کہا تو کیا اللہ نے آج تم پر ہمیں غالب نہیں کر دیا ہے عالم نے کہا یقینا کر دیا ہے تب شہزادی نے کہا تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تم سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے عالم نے کہا نہیں شہزادی کیسے عالم نے کہا کبھی تمہیں چروائے وہ دیکھا ہے شہزادی نے کہا ہاں دیکھا ہے عالم نے کہا تمہیں پتہ ہے چروائے نے اپنے ریوڑ کے پیچھے کچھ کتے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں شہزادی نے کہا ہاں سہیے کتے رکھے ہوتے ہیں عالم نے کہا اچھا تو اگر کچھ بھیڑے چروائے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف کو نکل کھڑی ہو جائے اور چروائے کی سنکر واپس آنے کو تیاد نہ ہو تو چروائے کیا کرتا ہے شہزادی نے کہا کہ وہ ان کے بیچے اپنے کتے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بھیڑوں کو واپس اپنی کمال میں لے آ سکے ہیں عالم نے پوچھا وہ کتے ان بھیڑوں کے پیچھے کب تک پڑے رہتے ہیں شہزادی نے جواب دیا جب تک وہ فرار رہے اور چروائے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائے ہیں عالم نے شہزادی کے اس جواب پر کہا کہ تم تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے منح دین پر نہیں آ جائیں گے تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا اور ہماری گردن کے اوپر مسلط رکھے گا جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام خطب ہو جائے گا یہ عالم کا جواب تھا اس منگول حلاق خاندان کی شہزادی کو مسلمانوں آج پھر ہم پر وہی حال ہے آج کتے ہم پر مسلط ہیں ہندو دعوادی یہودی اور عیسائیوں کی صورت میں اور جب تک ہم اسلام کی طرف واپس نہیں آ جاتے ہیں تب تک ہم پر یہ لوگ غالب رہیں گے مسلط رہیں گے مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے لئے غور و فکر کرنے کے لئے بہت چک پوشید ہیں مسلمانوں بھارت کے مسلمانوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ آخر ہماری شکست کے ادباب کیا ہے آج یہ بھیڑیاں ہم پر مسلط چوں ہیں آج یہ چاروں طرف سے ہم پر جو ہے حملے ہو رہے ہیں اور ہائیوان نگار ناج کھلا جا رہا ہے اس کے وجوات کیا ہے کمزوری ہم میں ہے ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے سوچیں ذرا ہم کیا کہنا چاہ رہے آپ سے غور کیجئے فکر کیجئے اور یہ بھی یاد رکھنا مسلمانوں جس قلب میں ایمان ہوتا ہے اس قلب میں خوف نہیں ہوتا ہے اس دل میں ڈر نہیں ہوتا ہے اور جس قلب میں دل میں خوف ہوگا ڈر ہوگا اس دل میں ایمان ہوئی نہیں سکتا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے جس دن ہماری موت آنی ہوگی وہ آکے رہے گی کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر ہماری موت نہیں آنی ہے تو چاہے کتنے ہی ظالم ہمارے سامنے کھڑے ہو وہ ہماری جان نہیں لے سکتے تو آپ خوف زدہ کیوں ہیں ہمارے دلوں میں یہ خوف کیوں ہیں بھارت کے مسلمانوں کو اس بجدل اور خوف سے باہر نکلنا ہوگا ان حالات کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہوگا ملک کے آئین کے مطابق دستور کے مطابق آپ کو ملک میں انسانیت کو بچانا ہے دستور کو بچانا ہے اور آپ کو دستور اس ملک کا آئین اپنی حفاظت کی طاقت دیتا ہے آپ کو حق دیتا ہے آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنے کا پورا پورا حق اس ملک کا قانون دیتا ہے آپ کو قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا ہے اگر آپ کی جان پر بن آئے تو آپ کو اپنی حفاظت کرنے کا پورا اختیار پورا حق دیا ہے اس ملک کے قانون نے بھی دوستو اسی پیغام کے ساتھ شاید کے دل میں اتر جائے ہماری بات اللہ ساری انسانیت کی وائد کر بھارت میں امن و امان قائم رہے آمنہ سامنا میڈیا آپ سبھی کی خیرت و حافظ کیلئے دل سے اللہ سے دعا کا طلبگار ہے اللہ حافظ جائے بھارت جائے بھارت موسیقی موسیقا 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 موسیقی